بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم ورحمت اللہ حکمت نمبر 127 کہ عظیم دسترخان پر بیٹھنے کی توفیق ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی اگر آپ کو حاصل ہے تو اگر آپ جنرس ہو تو دوسروں کو بھی بلائیں ہمیشہ سے ہمارا یہ نعرہ رہا ہے کہ کم از کم پانچ لوگوں تک ہم نے نحج البلاغہ کا پیغام انشاءاللہ پھیلانا ہے اس حکمت میں مولا میر المومنین علیہ السلام بتانا چاہ رہے ہیں کہ غم جو انسان لونلی سے فیل کرتا ہے اور غمگین سے ہوتا ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے تو بڑے مزے کا ہمارے پاس اس میں انشاءاللہ پیغام ہوگا مولا فرماتے جو اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے جو عمل میں سستی کرے اثرہ یعنی تقصیر سے یا کتاہی کرے عمل میں تو وہ ہمیشہ غمگین رہے گا کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا کیسے خوش رہ سکتا ہے وہ شخص جو اپنی رسپونسبلیٹیز کو فلفل نہ کر رہا ہو وَلَا حَاجَتَ لِلَّهِ اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ غنی ہے اللہ بنیاز ہے لَا حَاجَتَ لِلَّهِ کس کے متعلق کہا جا رہا ہے لَا حَاجَتَ لِلَّهِ اللہ کو کوئی حاجت نہیں فِي مَن لَيْسَ لِلَّهِ فِي مَالِهِ وَنَفْسِهِ نَصِيب جس کا اس کے اپنے مال اور جان میں اللہ کے لئے کوئی نصیب نہ ہو کوئی حصہ نہ ہو اب اللہ سے معاملہ ہی نہ کریں اللہ آپ کی پرواہ ہی نہیں کرے گا اللہ آپ کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا اللہ کی نظر میں آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی سو اس کا ایک ظاہری ترجمہ یہ ہے دوسرا بڑے مزی کا جو بفوم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ مشکلات کا فلسفہ کیا ہے ریزن اور وزڈم بہائن جو بڑے مجھے ہیں انڈا دیتی انڈا گرتا ہے زمین پر گرتا ہے ایک کیل کے اوپر کیل کے اوپر انڈا اتنے اوپر سے گرا اور نہیں ٹوٹا نبی حیران ہوئے کہا ہے یہ کیسے ہوا ہے یہ تو ٹوٹا ہی نہیں تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں حیران ہو رہے ہیں میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے آپ دنیا والے تو بڑے خوش ہوتے نہیں کہتے ہیں نا I'm very special تو مجھے میرے ساتھ تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی I'm always in ease میں مزید میں رہتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مشکل تمہیں پیش نہیں آتی کسی بھی طرح کی کھانے کوئی بھی کسی بھی طرح کی نہیں آتی تو نبی نے کہا پھر تو مجھے تم پسند نہیں اور میں تمہارے گھر کھانا بھی نہیں کھاؤں گا حالانکہ اس نے کھانے کیلئی بلایا تھا میرا لبو لہجہ اس لیے ایسا ہو گیا کہ میرے سامنے میرا پیارا بیٹا حسین جان بڑے انجوائی کر رہا ہے اور اس سٹوری کو سن رہا ہے آئے حسین دیکھیں کتنی خوبصورت فضا میں ہم ہیں اور جس ویڈیو پہ حسین ہو وہ تو سب اور زیادہ پسند کرتے ہیں اچھی تھی اس سٹوری مزے کی تھی تو اس میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ آپ سے کچھ کچھ ٹیسٹ نہیں لے رہا ہے اس کا ملب ہے اللہ کو آپ سے کوئی کام ہی نہیں ہے بہت بہت بڑی بات ہے اور یہاں پہ ایک اور بے واقعہ یوں بیان کی جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے محرمان ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے ایک شخص کو دیکھا بڑا سہت مند اور بہت ہی مست سنا تو پوچھا کہ تم کبھی بیمار ہوئے اس نے کہا نہیں میں کبھی بیمار نہیں ہوا کہا اچھا کوئی مالی مشکل آئی اس نے کہا نہیں کوئی جانی مشکل آئی کہا نہیں کبھی کوئی مشکل نہیں کبھی کوئی مشکل نہیں آئی تو نبی نے فرمایا کہ اللہ ایسے افراد کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ جس سے اس کے مال یا اس کی اولاد کے بارے میں کوئی ٹیسٹ کوئی ابتحان نہ لے ہمارا بھی کبھی کبھی کسی مشکل میں گرفتار ہو جانا دنیا والے سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ نے اس کے ساتھ غضب کیا ہے نہیں یہاں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہے تو اگر ہمارے مال میں کوئی حصہ ہو اللہ کے لیے ہماری جان میں کوئی حصہ ہو اللہ کے لیے تو پھر بات بنتی ہے وگر نہ بات نہیں بنتی اور اللہ ہی کے لیے ہمیں کام کرنا ہے جس طرح امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پرچم میں یہ لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے حسین جان امام زمانہ کے پرچم میں لکھا ہوا ہے البیعتو للہ کہیں آپ ریپیٹ کریں بیعتو للہ بیعت اللہ کے لیے سارا کے سارا کام اللہ کے لیے کرنا ہے تو سب سے بڑی چیز جو ہمارے پاس دنیا میں ہے وہ مال و جان ہے اور اس میں اللہ کا ایک بہت بڑا یقینا حصہ ہونا چاہیے تو پھر پروردگار عالم ہم پر نظر لطف و قرب فرماتا ہے چلتے ہیں آگے 128 نمبر شورٹ سینگز کی طرف جہاں پر بہت تھی ایک مزے کا نیا ٹاپک ہے ایسے ٹاپک پر ہمارے پاس زیادہ تفصیل سے ہم باتیں کم کرتے وہ ہے انسانی مزاج شناسی کے بارے میں انسانی طبیعت کے بارے میں کہ انسان مختلف انداز سے مختلف اس کی طبیعتیں ہوتی ہیں جیسے آپ نے طبی سنتی میں سنا ہوگا سردی گرمی اور خوشکی اور رتوبت نمی تو مزاج کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے مولا امیر المومنی علیہ السلام فرمارے توقعو توقعو بردہ فی اولہی و تلقعو فی آخرہی صحت اور سلامتی سے مربود ہے کہ جب سردیا شروع ہو یعنی خزا کا موسم ہو تو اپنے آپ کو بچاؤ اس سردی سے بچاؤ اور جب آخری موسم ہو بہار کی طرف جا رہا ہو اور سردیا انڈ پر ہو تو پھر کیا کرو اس کا ویلکم کرو اس کی طرف اپنے آپ کو لے جاؤ اس ٹھرڈ کو لے لو خزا والی سردی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور بہار والی سردی کو ویلکم کرنا ہے یہ مولا امیر المومنی علیہ السلام کا بہت ہی پیارا بیان ہے اور آپ کہتے ہیں اپنے بدن کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ موسم آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہے تو آپ نیچر کو دیکھیں دیکھیں ابھی ابھی یہ موسم ہے تو ہم سپرنگ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں میں نے خود دیکھا یہاں رہتے ہوئے کہ اتنے خوشک بہت زیادہ خوشک ہوگی اب آہستہ 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 دوبارہ سے حیات آ رہی ہے دیکھیں مولا فرماتے کہ بدن کے ساتھ وہی موسم کرتا ہے جو موسم تھنڈ اور گرم ویلکم سپرنگ اور آتوم جو ہے وہ پلانٹس کے ساتھ کرتا ہے اولہو یحرق وآخرہو یورق شروع میں تو پتے جھڑ جاتے ٹھیک ہے نا لیکن آخر میں اور پتے اگنے لگتے یورق ورق کہتے پتوں کو سو ہم بھی اگنے لگ جاتے ہیں ہمارے اندر بھی حیات آ جاتی ہے سو اس لیے بہار والی سردی میں ایک تو گرمی کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا رتوبت اور نمی بھی آ رہی ہوتی ہے گرمی اور نمی جو ہے وہ گرم و تر کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ حیات اور زندگی کی علامت ہے ٹھیک ہے ہم چار طرح کے مزاج بتاتے ہیں ایک مزاج ہے جو گرم اور خوشک ہے یعنی آگ کی طرح ایک ہوا ہے جو گرم اور تر ہے رتوبت والا ایک پانی ہے جو تھنڈا ہے اور گیلا ہے اور خاک ہے جو تھنڈا ہے اور خوشک ہے خزا جو ہے وہ تھنڈا ہے اور خوشک ہے جنازے کو اگر آپ دیکھیں مردی کی لاش کو دیکھیں تو وہ تھنڈا بھی ہوتا ہے خوشک بھی ہوتا ہے جبکہ زندہ کا بدن جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور جو ہے اس میں رتوبت ہوتی ہے کیونکہ سکسٹی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ بدن ہمارا لیکوٹ سے بھرا ہوتا ہے تو وہ حیات ہے اس لئے کہتے ہیں گرم پانی پیو کیونکہ وہ ہمیں رشد دیتا ہے وہ ہمیں بوسٹ کرتا ہے اور ہمارے لئے بہت زیادہ اچھا ہے سردی سے بچنا چاہئے یہ پتہ ہے کیوں کیونکہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک کپ مٹی کو ترازو پر رکھیں اور آپ ویٹ کریں تو وہ مٹی کا کتنا وزن ہوگا اور آپ نے بتایا خاک جو ہے وہ تھنڈا بھی ہوتا ہے اور خوشک بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو خزا کا موسم تھنڈا ہے اور خوشک ہے تو وہ ایک ترازو میں اگر آپ مٹی رکھیں ایک کپ مٹی رکھیں تو دوسری طرف آپ کو کتنا آگ رکھنا پڑے گا یہ کتنا زیادہ کہ آپ سوچیں کہ ایک تھنڈ جو لگتی ہے تو انسان پلکل تتر بتر ہو جاتا ہے اس لیے بہت ہی زیادہ موسم کا خیال رکھنا ہوتا ہے اور یہ صرف موسم سے مربوط نہیں ہے بلکہ تعلقات سے بھی مربوط ہے ریلیشنشپ سے بھی مربوط ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی ڈرائی اور ڈل نہ رہیں اگر ہم ڈرائی لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتے یعنی ہم ڈیڈلی ہیں ہم مردوں کی طرح اس کو ڈیل کر رہے ہیں اور ایسے لوگوں سے لوگ بھاگتے ہیں جو ڈل ڈرائی ہوں تو ہمیں لائیولی رہنا ہے یہ دیسلیم کتنا بڑا گرم جوشی سے استقبال کرتے ہیں گرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ تو یہ اخلاق کے لیے بھی بہت زیادہ اہم ہے اور صحت بدن اور روح اور جسم کی صحت سے بھی مربوط یہ بہت ہی اہم اور امیق اور پروفانڈ مولا کی حدیث اور حکمت ہے پرودکارِ عالم ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق انعائد فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ